اسلام علیکم دوستو ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے دن کا آغاز چائے کے بغیر نہیں ہوتا اور کچھ لوگ تو چائے کا استعمال نشے کی حد تک کرتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ چائے کی ایجاد کس نے کی اور کب کی تھی لفظ ایجاد کے پیچھے بہت سخت مطالعہ اور سخت محنت کی جاتی ہے تب ہی ممکن ہے کہ کوئی نئی چیز تلاش کی جا سکے لیکن جب حادثاتی طور پر کوئی بڑی چیز ایجاد ہو جاتی ہے تو اسے ایک حیرت انگیز موجزہ سے کم نہیں سمجھا جانا چاہیے اور آج ہم ایسی ہی ایک دلچسپ ایجاد کے بارے میں بات کریں گے جس نے ہماری زندگی کو نہایت آرام دے اور پرسکون بنا دیا ہے کیوں نہ چائے کی ہماری زندگی میں شامل ہونے کی کہانی کو جانا جائے تو آئیے آج چائے کی ایجاد اور چائے سے پہلی ملاقات کے بارے میں جانتے ہیں چائے کی اس دلچسپ تاریخ کا آغاز چین سے ہوا تقریباً پانچ ہزار سال پہلے جب چین کا شہنشاہ شان ننگ ایک بار اپنے باغ میں بیٹھا تھا اسے گرم پانی پینے کی عادت تھی اور اس دن اس کے باغ میں ایک درحت کے کچھ پتے اس کے ابلے ہوئے پانی میں گر گئے اور اس پانی کا رنگ بدل گیا لیکن اس سے آنے والی حشبو اتنی اچھی تھی کہ شہنشاہ اسے چکھے بغیر نہیں رہ سکا جسم میں مسرد کا احساس بھی محسوس کیا اس وقت چین کے شہنشاہ نے سنوکھے مشروب کو چاہ کا نام دیا جس کا مطلب چینی زبان میں ہے چیک کرنا ایسی صورتحال میں چائے کی دریافت کا سہرہ چین کے شہنشاہ شان ننگ کو دیا گیا سولہ سو دس میں ڈچ تاجر چین سے یورپ چائے لے گئے اور اس کے بعد چائے آہستہ آہستہ دنیا کے مشہور مشروبات میں شامل ہو گئی برے سگیر میں اٹھارہ سو پندرہ میں کچھ برطانوی سیاہوں نے آسام میں چائے کی جھاڑیوں کو اکتا ہوا دیکھا جو وہاں کے قبائل پیتے تھے اس کے بعد برے سگیر کے گورنر جرنل لارڈ بنتک نے اٹھارہ سو چونتیس میں ہندوستان میں چائے کی تیاری کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی اور اٹھارہ سو پندرہ میں آسام میں چائے کی کاشت شروع کر دی گئی اسی طرح چین سے برے سگیر جانے والی چائے ایک طویل عرصے سے آلہ طبقے کے لوگوں کی پسند بنی رہی اور آہستہ آہستہ ہر زمرے تک پہنچ گئی چائے آج پوری دنیا کے پسندیدہ اور مشہور مشروبات میں فہر کے ساتھ شامل ہے مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز بروقت آپ تک پہنچ سکیں شکریہ